مسئلہ کیسا میرا نصیب کی آنیولی اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اقرار سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ایکچلی میں دبائی میں میرے ایک فرنڈ ہے میں اس سے کال پر بات کر رہی تھی اور اس کا ایکسٹینٹ ہو گیا تھا اسی وجہ سے میں یہاں پریشانی میں چلی آئی اور وہی پر اب روپی بھی اس کی کھڑی باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سرفاز کو لگتا ہے کہ اب بھی شغفتہ کا رویہ آنے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اسی وجہ سے وہ انیلا سے یہ بات پوچھتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا رویہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں اب انیلا کہتی ہے نہیں بابا ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتاتی سرفاز کہتا ہے کہ دیکھو انیلا میں تم اپر بہت زہد بھروسہ کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میرا بھروسہ کبھی بھی نہیں چھوڑو گی کوئی بھی ایسی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا اور دوسری طرف آپ رویہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے لئے شربت خان ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھی میرے لئے کیا ہے وہ بلکل بھی کم نہیں ہے اور ہمیشہ وہ میرے شربت خان ہی رہیں گی دنیا کے لئے وہ اقرار سہی اور جب تک وہ ہیں میرے لئے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور مجھے کوئی پریشانی چھو نہیں سکتی